السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیر کیجئے گا تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے اشاد فرمایا تین عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے موت آنے کی تین نشانیاں ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال پوچھا یا علی بہترین عورت کونسی ہے یعنی کیسے عورتیں ہوتی ہیں جو بہترین ہوتی ہیں بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین عادتیں موجود ہو تو وہ کہنے لگا یا علی وہ تین عادتیں کونسی ہیں بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے یہ تین عادتیں بتلائی نمبر ایک حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت کہ وہ اپنی مردی کی عیب زمانے کے سامنے آشنا نہ کرے کیونکہ اللہ نے عورت کو گھر کی باتیں چھپانے کے لیے پیدا کیا گھر کے سکون کے لیے خلق کیا ہے جو عورت گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہے تو اللہ تعالی اس عورت کو پسند نہیں کرتا نمبر دو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا دوسری عادت یہ ہے کہ اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو یاد رکھنا جو عورت جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کو ایسی عورت بھی پسند نہیں اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے نمبر تین حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تیسری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے سامنے عورت بن کے جئے اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن کر جئے یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرے اپنے بچوں کی حفاظت کرے اے بندہ خدا جس عورت میں یہ تین عادتی موجود ہوں تو وہ عورت بہت ہی بہترین عورت ہوتی ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں موت آنے کی تین نشانیاں یعنی جب یہ تین نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا وقت قریب ہے پیارے دوستو تو ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہو تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر میری روح قبض کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاسد میری طرف روانہ کرنا کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے دو یا تین قاسد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور آپ کو اطلاع دے دیں گے چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آگئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسد بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والے کو آپ کی پاس روانہ کروں گا آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤگے تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا وہ کون سے قاسد ہیں ملک الموت نے فرمایا پہلا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کی سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگے دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور تمانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی اور تیسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بلکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تو یہ تین نشان یا ملک الموت نے بلترائی ہیں اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاسد آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھتے رہیں ان کو مانتے نہیں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں ایک چیز رکھ لو انشاءاللہ تعالی آپ کی گھر سے غریبی دور ہو جائے گی تو پیارے دوستو وہ چیز کونسی ہے آج یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے دوستو وہ لوگ جو غریبی کا بہت زیادہ شکار ہیں گھر میں تنگ دستی ہے پریشانی ہے رسک میں برکت نہیں وہ لوگ اپنے گھر میں یہ چیز رکھ لیں انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی رسک میں برکت ہوگی اور اگر کہیں سے کوئی آمدنی نہیں ہے کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی وسیلہ کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا ضرور بنے گا کہ آپ کے گھر میں پیسہ آئے گا اور برکت بھی ہوگی پیارے دوستو آپ اپنے گھر میں سرکہ رکھ لیں یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ رہی ہے اور پیارے دوستو یہ سرکہ نہیں جو آج کل بازاروں اور مارکٹ وغیرہ میں ملتا ہے بلکہ اوریجنل پیور والا سرکہ ہی رکھیں پیارے دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو طلب کیا اور کہا کہ یہ ایک بہترین غزہ ہے اسی طرح حضرت بھی بھی امہ ہانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کھانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے آؤ اور فرمایا وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا پیارے دوستو آپ اپنے گھر میں سرکہ ضرور رکھ لیں اور اس کو اپنے کھانوں میں بھی استعمال کیا کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا نو کاموں کے کرنے سے اچانک مسیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا زندگی میں اچانک سے مسیبتیں کیوں آتے ہیں ان اچانک سے مسیبتیں آنے کی کیا سبب ہے کیا بجا ہے بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا ان نو چیزوں سے اچانک سے مسیبتیں آتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ نو چیزیں کون سے ہیں تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا پہلا اپنی بیٹی کو گالی دینا دوسرا دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے بغض رکھنا لوگوں کے لیے نقصان کے لیے سوچنا تیسرا مہمان کو دیکھ کر تلخ رویہ رکھنا یعنی مہمان آنے پر جلنا ان کو دیکھ کر غصہ کرنا ناراض ہونا چوتھا ازان کے وقت کام میں مصروف رہنا یعنی ازان کو غور سے نہیں سننا ازان کے وقت باتے کرنا اپنے کام میں لگے رہنا پانچوہ ماباپ کے عقل کو حقیر سمجھنا ماباپ کے عقل کو کم سمجھنا اور چھٹا نماز کے بعد دعا نہ مانگنا ساتوہ کھڑے ہو کر پانی پینا اور پیارے دوستو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے اس سے منع فرمایا گیا ہے آٹھوہ دسترخان پر زور زور سے ہسنا اور باتی کرنا اور آخری انوہ وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ کہنا یاد رکھنا جو انسان یہ نو کام کرتا ہے تو اللہ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے اور یوں اس کی زندگی میں اچانک سے مسئیبتیں آنے لگتی ہیں تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین اللہم آمین